ہمارے پاس ہر روڈے کے لیے ایک سے زائد امید آ رہا ہے اور یہ نون کے پاس ہی بہتری انکیم ہے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ عوام پیتمانت کوری ہے کیونکہ ابھی بھی لاکھوں میں بوٹ ہیں ہمارے لوگوں کے لوگوں نے پرفارمنس کی بجائے کیسے بیانیاں پر توجہ دی ہے جو کہ بیانیاں غلط حقائق کے یا چھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے پاک میں بھی ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی کلیشن حکومت بنانے میں کام یا بوٹ سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے مرکز رہنمہ تلال چودری ان کی طرف بڑھتا ہے ان کا موقع جانے کی کوشش کرتے ہیں سب بتائیے گا کہ جو عام انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج آئے ہیں کس حد تک مطمئن ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں توقع سے کم سیٹس ملی ہیں لوگوں نے پرفارمس کی بجائے ایک ایسے بیانیاں پر توجہ دی ہے جو کہ بیانیاں سوائی غلط حقائق کے یا چھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی پنجاب میں ایک صدق 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 ہے ہمارے پاس آج بھی الحمدللہ اور وفاق میں بھی ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی کلیشن حکومت بنانے میں کام یا بو تو میرا خلال دونوں جگہ پر حکومت پی ایم ایل این کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ بڑی کلیر نظر آ رہی ہے بتائی گا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا آپ کا ٹکٹ نواب شہر و سیر کو دے دیا گیا لیکن وہ بھی الیکشن نہیں جی سکے کیا کہیں گے کیا بجائے دیکھیں پارٹی نے اپنی کمیٹمنٹس پوری کی ہیں اور یقیناً پارٹی کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو لیکن میں نے اور لوگوں کو بھی پارٹی کا فیصلہ ماننا چاہیے پارٹی میں بہت جگہ ہوتی ہے پارٹی ایک نہیں تو دوسری جگہ آپ کو اڈجیسٹ کرتے ہیں آپ نے ان کی کمپین اچھا طریقے سے نہیں چلائی اگر چلائی ہے تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہیں نہیں کمپین تو جی ان کی میں نے اپنی سے بھی زیادہ چلائی ہے اور میں بلکہ اپنی کمپین بھی شاید اس حد تک کبھی میند نہیں کی جتنی ان کے لیے کی ہے لیکن اوورال کیا کہتے ہیں فیصلہ باد میں نتائج اچھے نہیں آئے فیصلہ باد کے مین نشیستیں تھی عابد شیر علی کی رانہ سناؤلہ کی وہ آپ ہار گئے آئیشہ رجب علیہ استقام فاکستان پارٹی میں چلی گئی تو کیا مسلم علیہ کی نون جو ہے وہ فیصلہ باد میں کمزور ہوتی جا رہی ہے عوام کا اعتماد کھو رہی ہے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا اعتماد کھو رہی ہے کیونکہ ابھی بھی لاکھوں میں ووٹ ہیں ہمارے لوگوں کے اور ہم نے وہاں کام بھی کیا پولٹیکلی بھی ہماری ٹیم بڑی تکڑی ہے ہاں وہ ریزرٹ جو آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے لیکن ہم انشاءاللہ باؤنس بیک کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی پور فارم کر کے دوبارہ اگریں گے ہم پہلے بھی فیصلہ باد کے لیے کام کر کے ہم نے جگہ بنائی تھی اب بھی کام کرتے ہیں اچھے جی بتا دیں کہ نون لیگ وفاق میں دوبارہ پیپس پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کی کوششیں کر رہی ہے جب پیڈی ایم کے حکومت ختم ہوئی تو پیپس پارٹی پہلی جماعت تھی جو باہر نکلی اور انہوں نے کہا کہ جو نکامیاں ہیں وہ ان میں ہماری شراکت نہیں ہے لیکن جو کامیابی ہیں ان میں شراکت تک کیا نون لیگ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا دوبارہ ان پہ اعتماد کرنی دیکھیں گزارش ہے کہ جو پارلی بل میں پارٹی ہیں انہی سے بات ہو سکتی ہے اور یقیناً جو آپ کے موقف کے قریب ہوتی ہیں یا انہی سے بات ہو سکتی ہے یا جو یہ بات سمجھتی ہیں اور اگر ہم بھی ضد کریں کہ جی وفا کی حکومت ہم نہیں بنائیں گے جو مرضی کوئی بناتا رہے اور پھر ہو سکتا ہے پھر کوئی بنانے میں کامیابی نہ ہو پہلے ہی اتنا بڑا کرائسز ہے کہ یہ گورنمنٹ اگر چند دن بھی نہ بنے چند ہفتے بھی نہ بنے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمن جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے ابھی جو مشاورت چل رہی ہے حکومت بنانے کی اس میں وہ اتنے پیش پیش نہیں ہیں نراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کیا ان کی توقعات تھی جو پورا نہیں ہو سکتی اور وہ نراضگی رابطہ ہے پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے بھی ہمارا اور اس کے علاوہ میاں نواشری صاحب کا بھی رابطہ ہے شباز صاحب کا بھی ہے پارٹی لیول پہ بھی رابطہ ہے پنجاب میں حکومت بننے جاری ہے مسلم لی نون وہ کر رہی ہے دعویٰ کے صادق صریعت مل گئی تو وزیر اللہ پنجاب کون آ رہے ہیں کیا لگتا ہے ایک دو دن انتظار کریں انونس ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حمزہ شباز زیادہ موضوع امیدوار ہیں وزیر اللہ پنجاب کے لیے یا مریم نواز اگر آنگی ہمارے پاس ہر رودے کے لیے ایک سے زائد امیدوار ہے وہ وزارت عظماء ہو وزارت عالی ہو وزارت ہو اور یہ نون کے پاس ہی بہترین ٹیم ہے تو اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی پارلیمانی پارٹی کرے گی